اس کو گفٹ کے طور پر بھی کسی دوسرے کو دے سکتے ہو تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم کو سبسکرائب کرنے تک کہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا نیاب اور مجرب اور عزمودہ عمل لے کے حاضر ہوں جس کا عنوان ہے ایک دن میں پدمنی کو قابو کرنا یہ عمل پرتصیر ہے اور مجرب ہے اب پدمنی کیا ہوتی ہے میں تھوڑا ساپ کو یہ وزات کر دوں یہ ایک ایسی خوبصورت عورت کے روپ میں حاضر ہوتی ہے کہ جس کے بال بالکل دودھ کی طرح سفید ہوں گے اور موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی اور اس میں بہت زیادہ سونا پہنا ہوگا سونے کے زبرات پہنے ہوں گے یہ تسخیر اس کی کرتے وقت یا اس کی حاضری کرتے وقت نہ تو بندہ کو ڈھڑاتی ہے نہ دھمکاتی ہے بلکہ با آسانی تسخیر اس کی ہو جاتی ہے حاضری اس کی ہو جاتی ہے اگر کرنے والے میں روحانی طاقت ہو تو اگر روحانی طاقت بندے میں ہے اس نے روحانی طاقت کا کوئی عمل کیا ہوا ہے یا اس میں روحانی طاقت ہے تو یہ ایک دن میں حاضری ہو جائے گی اگر اس کی روحانی طاقت کمزور ہے تو پھر اس کو یہ عمل تین دن تک کرنا ہوگا اس میں بڑا گوشت نہیں کھانا اور آپ نے اپنی جوٹھی چیز کسی کو نہیں دینی اپنے بشترے پہ بھی کسی کو نہیں سونے دینا اپنا برطن خود کھانے والا دھو کیا آپ نے رکھنا ہے اپنی جوٹھی چیز کسی کو نہیں دینی اور کسی کی جوٹھی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی جب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک دن کا پریز ہے کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے بڑا گوشت نہیں کھانا اور اپنی جوٹھی چیز نہیں دینی اس عمل میں کوئی اثار نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل سادہ سمپل سا عمل ہے اگر پھر بھی کوئی بھائی کمزور دل کا ہو تو وہ اپنا جسمانی اثار کا سکتا ہے اور عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو اوم نمو پدمنی حاضر شو اس عبارت کو دس آزار ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایک دن کا عمل ہے رات بارہ مجھے آپ نے شروع کرنا ہے اور بروز اتوار کرنا ہے اس عمل کو بروز اتوار کرنا ہے مو آپ نے اپنا شمال کی طرف رکھنا ہے اور زمین پہ بیٹھ کے کرنا ہے بیسٹ ہوگا کہ اگر آپ تکچی زمین پہ بینا جائے نماز کے یا مسئلے کے کرتے ہو تو کامیابی کے اثار اور زیادہ ہو جائیں گے جب آپ کی تداد تین آزار سے اوپر جائے گی تو یہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے گی آپ نے ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنے عمل کو پڑھتے رہنا ہے اس کی تداد کو مکمل کرنا ہے یہ رکس کرنا شروع کر دیتی ہے ناچنا شروع کر دیتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناچتے ناچتے یہ اپنے کپڑے اتار دیتی ہے یہ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ آپ عمل سے اپنے دھیان کو ہٹالو اور آپ کا عمل ضائع ہو جائے لیکن آپ نے مضبوطی سے اپنے عمل میں مشغول دینا ہے اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں دینا جب آپ کی تداد پوری ہو جائے گی تو یہ خود آپ کو بلائے گی یہ خود آپ سے بات کرے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلائے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو تو اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں یہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ مجھ سے کوئی ایک کام کرنا لینا چاہتے ہیں یا کتنی دیر تک مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں یا مجھے بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ پر منصر ہے کہ آپ اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھو یا اس کے ساتھ خالی دوستی رکھو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو اس سے دبارہ حاضر ہونے کے لیے ایک نشانی طلب کرنی ہے جب آپ نشانی طلب کر لوگے نشانی آپ کو مل جائے گی تو ایسا سمجھ لیں کہ آپ وقت کے بے تاج بادشاہ بن جاؤ گے لیکن کوئی بھی کام ہے اس میں محنت بہت ضروری ہے جب تک آپ محنت نہیں کرو گے آپ کو اس کا فال نہیں ملے گا جو بھی بھائی سمل کو کرے اجازت لے کے کرے اپنے نام کی لوہ حمزاد بنوا کے اپنے بازو پر باندکوں کی سمل میں کوئی اثار نہیں ہے لوہ حمزاد کونا بہت ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات سمجھا دیئے کوئی بات پشیتا نہیں رکھی تو آپ میرے دیئے میں نمرات پر مسئیموں پر ورسا پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی بہترہ انمہی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیفٹ ویڈیو میں اسلام علیکم